اسلام علیکم کیسا آپ سب امیدی کے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہرے مسالے کا کیمہ تو چلیں چل کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اس کی ریسپی اور اسے بنانا کیسے ہے ہرے مسالے کا کیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے کیمہ اور جو کیمہ ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے موٹا اور میں نے کیمہ لیا تھا ہاف کیجی تو جو کیمہ ہے وہ ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ ہونا چاہیے مشین کا کیمہ نہیں ہونا چاہیے تو جو کیمہ ہے وہ موٹا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ میں نے لیا تھے لہسن تین ٹیبل سپون اس کو آپ لوگ نے چاپ کر لینا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ادرگ اس کو آپ لوگ نے باریک کٹ کر لینا ہے اور تین ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیے ہے چھوٹی ہری مرچیں اس کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اس میں اور کوئی مرچی نہیں دلتی ہے جو سپائس ہے وہ اسی سے ہوگی ہری مرچی سے تو آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہری مرچ ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ لوگوں نے اپنے سپائس رکھنی ہو ٹیمارٹر میں نے لیا ہے ڈیر یعنی کہ ایک اور آدھا اور جو ٹیمارٹر وہ تھوڑا سا کچھا پکا ہونا چاہیے میرے پاس کچھا پکا نہیں تھا تو میں نے پکا ہوا ہی ٹیمارٹر لیا ہے لیکن اگر کچھا پکا ٹیمارٹر ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے دہی میں نے لیا ہے تین ٹیپ سپون بھر کے اور جو گرم مسائلے اس میں ثابت دلیں گے اس میں میں نے لیا ہے کالی مرچیں دس سے بارہ عدد زیرہ ایک ٹیسپون بھر کے بڑی لائچی میں نے دو عدد لی ہے یعنی کہ جو کالی لائچی ہوتی ہے وہ لونگ میں نے لیا ہے سات سے آٹھ عدد اور ایک میں نے لیا ہے چھوٹا دارجینی کا ٹکڑا اور اس میں دلے گا نمک وہ میں نے لیا ہے ایک ٹیسپون تین مند لی تھی میڈیم سائس کی پیاز اس کو آپ لوگوں نے باریک سلائس کر لینا ہے اور کورٹر کپ میں نے لیا ہے آئل یعنی ہاف کپ سے بھی کم اس میں دلے گا آئل اور آخر میں گرنش کرنے کے لیے اس میں دلے گا دھنیا تو بس یہی سب چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی اور کچھ ایک نہیں ہوگا تو چلیں جل کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اس کو بنانا کیسے ہے ہرے مسائلے کا کیمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے کیمہ کو بوائل کر لیں گے تو یہاں میں نے دال دیا تھا کیمہ اور اس کے بعد اس میں میں نے دال دیا تھا ایک کپ پانی اور اب اس کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو ثابت گرم مسائلے اور نمک دکھایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں کچھ ایڈ نہیں ہوگا بس اس کو آپ لوگوں نے اتنا پکا لینا ہے کہ جو پانی ہوئے وہ اس کا ڈرائے ہو جائے اور کیمہ جائے وہ اچھا سے گل جائے تو اب میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو کیمہ ہے وہ یہاں پہ اچھا سے گل چکا تھا اور پانی پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اب میں اس میں دال دوں گی دہی اور دہی کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ جو دہی کا پانی وہ بھی ڈرائے ہو جائے دہی کا پانی جو ہے وہ یہاں پہ ڈرائے ہو چکا تھا اب میں اس میں دال دوں گی ادرک لیسن اور جو ہری مرچے میں نے کٹ کر لی تھی وہ اور اس کو آپ لوگ نے دو سے تین مند کے لیے اچھے طرح سے بھون لینا ہے یہاں پہ میں نے ان سب چیزوں کا اچھے سے بھون لیا تھا اور اب میں اس میں دال دوں گی آئل اور آئل کے ساتھ بھی آپ لوگ نے اسے دو سے تین مند کے لیے پھر سے بھون لینا ہے جب یہ سب چیزیں آپ دو سے تین مند کے لیے بھون لیں گے تو اب میں اس میں دال دوں گی پیاس اور پیاس کو بھی آپ لوگ نے دو سے تین مند کے لئے بھوننا ہے اور یہ سب چیزیں جو آپ لوگ اسکیمے میں کچھی کچھی ہی رکھتے ہیں زیادہ ان کو اوورکوک نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو پیاز ہے وہ بھی دو سے تین مند کے لئے میری بھون چکی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائر پیاز ہے وہ اچھا سے کھل گئی تھی تو اب میں نے اس میں دال دیا ہے ٹیماتر اور وہ بھی کچھے کچھے ہی رہتے ہیں زیادہ ان کو پکایا نہیں جاتا ہے تو بس اب میں اس کو دم دے دوں گی دو سے تین مند کے لئے اور پھر میں آپ لوگ کو اسے سرف کر کے دکھاتے ہوں اگر آپ لوگ کو پیاز اور ٹیماتر وغیرہ زیادہ کچھے کچھے رکھنا یا کھانا نہیں پسند ہیں تو آپ لوگ اسے زیادہ بھی کک کر سکتے ہیں لیکن جو آثنٹک ریسپی ہے اس میں انہیں کچھا کچھا ہی رکھا جاتا ہے تو یہ اب آپ لوگ کی مرضی پر ڈیوینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کو اسے کتنا کک کرنا ہے کیمہ جو ہے وہ یہاں پہ بلکل ریڈی تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور ٹیماتر میں نے کس طرح سے رکھے ہیں تو جو آثنٹک ریسپی ہے اس میں اسی طرح سے رکھے جاتے ہیں باقی آپ لوگ کے مرضی پر ڈیوینڈ کرتا ہے تو اب میں اس آپ لوگ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں ہرے مسالے کا کیمہ جو ہے وہ یہاں پہ بلکل ریڈی تھا اور آپ لوگ نے اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ کیمہ کو بوائل کر لیں گے تو اس کے بعد اس کا پانی اچھا سا آپ لوگ نے ڈرائر کر لینا ہے پھر ہی باقی چیزیں ایڈ کرنی ہیں بس باقی بلکل سمپل ریسپی اور بہت ہی ایزی ہے اس کو آپ لوگ کھا سکتے ہیں گھر کی روٹی، رومالی روٹی تندوری نان یا پاؤ کے ساتھ اور پناتھے کے ساتھ تو کھانے میں یہ اور بھی مزیدار لگتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئے گی بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے تو ٹرائے کر کے مجھے کمنس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ